نسیم زہرائی ٹیٹ ہونہ شروع ہو گئے اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کھولنے کے لیے اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل لان کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خطیہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا اور پھر ناظرین ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے آج از خود نوٹس جو لیا ہے اس کیس پہ کرونا وائرس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا رہے ہیں حکومتوں کی طرف سے اس پہ کافی باتیں کہیں چیف جسٹ صاحب کی اوبزرویشن سی ہونریبل چیف جسٹس کی انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو بڑی کلیرلی انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبے کو کرونا وائرس پر ایک ہفتے میں یقصہ پولیسی بنانی ہوگی دوسرا انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے اخراجات کا آڈٹ ہوگا تو اصل بات پھر سامنے آئے گی اور پھر یہ کہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے ادارے کیا کام کر رہے ہیں سرزنش کی ہم ادارت میں شفافیت کی بات کر رہے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ تمام اگزیکٹیو ناکام ہو گئی ہے اور پھر کہ نوے فیصد مساجد میں ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا اگر فاسر رکھنا ہے تو سب جگہ پر رکھنا ہوگا پولیسی کہاں ہے خیر خوب باتیں کی تو ناظرین انیشنز تھی انڈریبل چیف جسٹس کی اور کوٹ کی تو ہم نے یہ آج سوچا کہ ہم پرائیم منسٹر کی کیابنٹ کے جو نئے ٹیم پلیئر آئے ہیں اور وہ ایسے ٹیم پلیئر ہیں کہ جس پہ سب نے ان کی تعریف کی ہے میڈیا میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک کنسنسس ہو میڈیا میں بھی سب نے ان کو خوشان دیت کا ان کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا آپ اپوزیشن کے لوگوں نے بھی کہا کہ گوڈ پرسن ایک چہرہ اچھا ہے پی ٹی آئے کا اور ان کی اپنی سوچ بھی اچھی ہے رکھ رکھا ہوا لے بہرحال ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ناظرین منسٹر آف انفرمیشن سینیٹر شبلی فراسہ بہت شکریہ شبلی فراسہ بہت شکریہ شبلی فراسہ آپ نے ٹائم آپ نے نکالا اتنے مسروفیات کے باوجود پہلے تو مبارک ہو یہ آپ نے آپ کو جو کرسی ملی کانٹوں کا سیج اس کو ہم کہیں گے not an easy job تو یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تھوڑا سی یہ بتا دیں کہ سب لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہیں اور ایسے پی ایم بھی ہیں جنرل آسم باجوا اور آپ ہیں اور یہ شاید آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ٹیم کو لیڈ کون کرے گا سینٹر صاحب دیکھیں جی پہلی تو آپ کی جو آپ نے جو مجھے فشام دیت کا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی اس کا میں بہت طریقے دل سے شکر گزار ہوں رہا اس ٹیم کو کون لیڈ کرے گا تو ایک ہی فیڈرل منسٹر ہوتا ہے انفرمیشن کا اور جو آسم باجوا صاحب ہیں وہ میری ٹیم کا حصہ ہیں ہمیں ایک ٹیم ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسی منسٹری ہے جس میں کہ بہت سی چیزیں ہم نے کرنی ہیں بہت سی چیزیں کرنی ہیں تو اس کے آپریشنل میٹرز ہیں اور اس کی جو ایک پبلک فیس ہے تو یہ ہماری ایک ٹیم ورک ہوگی جس میں کہ وہ اپنا تجربہ لے کے آئے ہیں اپنی جو ان کا آئی ایس پی آر کے زمانے سے انہوں نے جو میڈیا سے ان کا تعلق رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو کھڑا کیا تو یہ ایٹ وڈ بھی اپیورلی اٹیم ورک اس میں کوئی اس قسم کی سپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے بیکاوز اٹیم لیڈ بائی دا بائی دا انفرمیشن منسٹر بہت منسٹر ٹھیک ہے بلکل جی دوسرا یہ اس سے پہلے آگے پڑھیں اس پہ ہم نے دیکھا کہ جب فواد چودری صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور پتہ نہیں چلتا کون کیا کہہ رہا ہے تو آپ جو آئے ہیں اب ٹیم چلے گی آپ بھی ہیں اور ایس یو سیڈ ویری کلیرلی کہ کانسٹیوشنلی دا منسٹر لیڈز دا ٹیم لیکن اس میں ہم دیکھتے کہ شہباز گل صاحب کی طرف سے بھی باتیں آتی ہیں پھر یہ ابھی تو آسیم باجوہ صاحب پبلکلی تو ان کا کچھ نہیں ہو رہا لیکن اس کو آپ کس طریقے سے ہینگل کریں گے کہ وہ مسئلہ نہ پیدا ہو جائے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ کچھ اس طرح چینجز ہو ہی جاتے ہیں پرائیم منسٹر بھی بور ہو جاتے ہیں آٹس مہینے کے بعد تو آپ فرم دا ورڈ گو آپ اس کو کس طریقے سے کریں گے کہ وہ کنفیوجنز بھی نہ ہوں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تو مینی کوکس سپوائل دا براث تو ہماری تو یہی اس میں جو پہلی ترجیح ہے میری وہ یہی ہے کہ ساری ٹیم ایک کٹھی ہو اور there should be a proper system in place جس میں کہ ہر شخص ہر ٹیم میمبر کا اپنا اپنا رول ہو اور نہ وہ overlapping ہو نہ وہ کسی چیز کو supersede کر سکے تو I am quite clear on that اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ہی ہوگا اور ابھی جو ہے تو ہم نے اس کو ایک بڑے structure طریقے سے اس منسٹری کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے جس میں کہ کئی initiators بھی ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو میرا جو میرا جو چیلنج ہے اور جو میرا جو پرائی منسٹر صاحب کی باتوں سے جو مجھے ویجن ملا ہے وہ یہی ہے کہ اس منسٹری کو ہم نے نئی حقیقتوں نئے دور کے تقاضوں سے روشناس کرانا ہے ابھی آپ نے بڑی ایک بات کی اہم آپ نے کہا ہم نئی حقیقتوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کچھ ایک دو چیزیں آپ elaborate کریں گے جب آپ نئی حقیقتیں آپ کو کیا دکھائی دیتی ہیں نئی حقیقتیں نہیں دیکھیں اس میں نئی حقیقتوں سے مراد میری یہی ہے کہ دیکھیں ایک تو technology جس طرح کے social media کا رول بڑھ گیا ہے جس طرح سے دنیا میں مختلف وہ کیے جا رہے ہیں products launch کیے جا رہے ہیں جس میں کہ جو ایک ٹی وی کا رول ہے وہ کچھ ہوگا اور demand کے مطابق جو ہے تو چیزیں آپ choose کر سکیں گے تو یہ اس قسم کی جو technological اور جو approach کی اور جو products ہیں اس کو جو ہے تو ہم reintroduce کریں گے اور ہم اس کو جو information ministry ہے اور جو اس کا ایک عام ہے پاکستان television اس کو بھی ہم پوری طریقے سے re structure کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا vibrant قسم کا اور leading role ادا کرے پاکستان کی جو نہ صرف حکومت کی جو policies ہیں ان کو عوام تک پہنچانا بلکہ internationally بھی اس کا outreach ہو وہ international level پہ بھی ہو اچھا یہ بہت اہم ہے technology کی بات آپ نے platform کی بات کر دی اس کے ساتھ ساتھ جو اس سب میں مواد جائے گا جو content ہے اور اگر ہم internally دیکھیں تو اب تک سینٹ صاحب یہی ہوتا رہا ہے کہ سوال زیادہ اٹھانے سے حکومت بپر جاتی ہے نرازگی ہو جاتی ہے اور پھر نرازگی سے بڑھ کے آپ جانتے ہیں بہتر کے social media پہ کیا ہوتا ہے تو اس طرف آپ آئیں گے کہ تھوڑا سا سوال جواب آپ کی اپنی ایک intellectual background ہے کہ آپ کی اپنی سوچ بچار ہے تو کیا زیادہ تحمل مزاجی سے سوال سنے جائیں گے بنسبت کے past میں جو ہوتا رہا ہے دیکھیں کم از کم آپ کو یہ ہماری team میں جو ہے آپ کو اس قسم کا کوئی تاثر نہیں ملے گا کہ ہم react کر رہے ہیں اصل میں ہوا کیا ہے میں آپ کو بڑی پوری امانداری کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ میں leader of the house بھی رہ چکا اور میں کافی involved تھا different initiatives میں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اتنے کام کی ہیں لیکن they have been very poor in projecting that or telling the public کہ ہم نے کیا 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 ہے so lot of it is a kind of a mystery they have kept it as a secret which they should not تو ہمارا کام یہی ہوگا کہ ہم حکومت کی جو performance ہے حکومت کی جو policies ہیں ان پہ جو عملی کام ہو رہا ہے جو ہوا ہے جو ہو رہا ہے اس کو ہم نے جو ہے تو public تک پہنچانا ہے because ابھی تک وہ رول ادا نہیں کر سکی تھی information ministry جو اس کا کام ہے کہ ہم ایک تو میڈیا کے ساتھ ہم ایک بریج کے طور پہ کام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت نے جو اتنے کام کیے ہوئے ہیں اس کو ہم کم از کم اس کو ہم عوام سے تو شیئر کر سکیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے so it's basically a bit of both a bit of both یہ بتائیے جس چینل پہ آپ اس وقت ابھی تشریف رکھتے ہیں اس چینل کو دو تین مرتبہ out of the blue اس کو پل آف کر دیا ہے پیمرا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ اس طرح کی جو censorship کی باتیں جس کی طرف میرا اشارہ پہلے تھا کہ سوال اٹھے اور اگر کوئی غلط چیز ہو تو case by case پیمرا بھی ہے court بھی ہے چینلز کو offer کرنا آپ اس چیز کو review کریں گے جی پیمرا کو ذرا تقویت دیں گے دیکھیں ہم نے جو 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 میں جو میرے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں طرف ایک ایسی realization پیدا کرنی ہے جس میں کہ people should act responsibly by that I necessarily don't don't mean that کہ آپ صرف جو ہے تو ٹی وی چینلز وہ responsibly behave کریں گے جو ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہمیں وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ کیس طرح سے because ہماری government censorship میں believe ہی نہیں کرتی ہے یہ ایک ایسا تاثر پیدا ہو گیا because of I would say because ہماری اپنی وجہ سے لیکن actually ایسا ہے نہیں اور وہ چیزیں confusion چونکہ بہت آگئی تو اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ clarity ہو ایک direct communication ہو جس میں کہ آپ ہم سے کہیں اور ہم آپ سے کہیں کہ جی جو یہ ہوا ہے یہ جو جو بنا ہوا ہے جو ایک code of conduct بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی بھی کوئی چیز بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک process ہے ہم نے mindset کو بھی تھوڑا سا change کرنا ہے اور ہم نے جو ہے تو اس کو lines of communication کو بھی بڑا clear رکھنا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے center provinces میں اور خاص طور پر ہم سندھ کی بات کریں tension گئے پریزیڈنٹ تشریف لے گئے سندھ پہلے یہ تھا کہ کراچی میں وہ ان کی ملاقات ہوگی پھر نہیں ہوئی پھر خبریں ایسی باتیں ہوئیں کہ جی کہا گیا تھا یہاں سے ان کو سامباد سے کہ آپ نے نہیں ملنا سی ایم وغیرہ کو تو حقیقت کا تو ہمیں نہیں معلوم لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی جو اپنی طبیعت ہے جو کہتے ہیں ایک بڑا سلجیوی طبیعت ہے اور چیز کو بنانے میں آپ belief کرتے ہیں بگاڑنے میں نہیں تو آپ اس طرف بھی جہاں حکومت اور opposition ہیں ادھر بھی آپ کوئی رول ادا کریں گے فر اگزامپل پرائیم منسٹر سے کہیں گے کہ سندھ کی کوئی تعریف کر دیں اس کا فائدہ یہ ہے نقصان نہیں ہے دیکھیں اس میں میں کافی کلیر ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو جس افتاد سے ہم نبوردازما ہیں ہمیں اس میں جو ہے تو پوری نیشنل یونٹی دکھانی ہے اور یہ ایک ایسا دشمن ہے جو انڈسکرمنٹلی اٹیک کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گارمنٹ ہے یا یہ opposition ہے تو اس لیے یہ تو بڑا ایک common وہ ہے enemy ہے جو ہم سب کا ہے تو اس طرح سے اگر ہم اگر اس کو politicize کر دیں جس میں کہ میں I don't want to again you know sound a bit biased لیکن یہ ہے کہ اس میں بدقسمتی سے سندھ حکومت نے اس کو تھوڑا سا politicize کر دیا اور ایک ایسی confusion create کی جس میں کہ وہ نہ اپنے جو انہوں نے جو you know یہ بڑا simple چیز ہوتی ہے either you lead or you follow تو اس میں جو ہے تو کبھی lead کبھی follow تو یہ کبھی صوبہ کبھی center تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو immediate جو ان کا جو policy تھی lockdown کی ایک بالکل hard and fast قسم کا جو انہوں نے وہ کیا تھا اس سے جو ہے تو reaction نے پیدا ہونا تھا وہ جو ہے تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کراچی کے خود جو business community ہے انہوں نے ایک قسم کا revolt کر دیا اور انہیں threaten کیا کہ وہ دکانیں کھول دیں گے جبکہ normally threaten کرتے ہیں وہ دکانیں بند کرنے کی تو I think yes اس میں ہمیں بالکل وہ کرنا چاہیے اور ہم ضرور تعریف کریں گے اگر کوئی کوئی ایسا کام ہو لیکن آپ اس طرف سے نہیں کر سکتے کہ ایک طرف سے انٹیگرائز کریں ایک طرف سے آپ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے پسی نے کچھ دیا ہی نہیں ہے تو اس قسم کی چیزوں میں تاثر یہ ملتا ہے کہ جی heads I win and tails you lose تو وہ جی جی میرا خیال ہے آپ صحیح کہہ رہے دونوں طرف سے ہوا یہاں سے بھی federal ministers نے attack کیا وہاں سے انہوں نے react کیا آج چیف justice صاحب نے یہ کچھ فرمایا انہوں نے کہا کہ احساس cash initiative lacks transparency یہ میں ان کی observation بتا رہی ہوں اور پھر کافی انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی اور یہ ان کا خیال ہے کہ خود ہی خود سب جو crisis ہے وہ ختم ہو جائے گی نہیں جی بالکل دیکھیں ہم چیف justice صاحب کی باتیں کیا کہتے ہیں سرانکھوں پر لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے پاکستان تو بلکہ اس لحاظ سے اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے بلکہ ہمارے اس اس میں ملک میں اس کی جو وہ ہے death کی جو وہ ہے is two per million تو جو کہ پورے region میں اور international اس سے آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی کم ہے سورے اچھے اچھے established معاشرے امریکہ یورپ کے کئیتے ممالک ان کو وہ they have not been able to handle this because this is something which is unprecedented تو ایک ہمارا پاکستان کا جو کہ infrastructure ہے جو کہ ہمارا administrative structure ہے اس میں اتنی weaknesses ہیں اس میں تو ہم یہ سمجھے کہ ہم نے بڑا اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ہم اس crisis میں نہیں ہے ابھی ہمارے نہ hospitals میں کوئی وہ load آیا اور نہ خدا کرے آئے تو ہم تو اس لحاظ سے اس بیماری کے لحاظ سے اور جو اس کی intensity اور جو اس کی جو lethalness ہے اس سے تو ہم بہت زیادہ وہ ہیں challenge یہی ہے ہمیں جو سب سے بڑا challenge ہے آہ نسیم وہ یہی ہے کہ ہمارا جو آہ جو سب سے بڑا آہ concern ہے وہ وہ غریب لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ آہ economically vulnerable لوگ ہیں اور prime minister کی جو جو بھی initiative جتنی meetings attend کریں انہوں نے احساس program کو project کی اور by the way i think احساس is one of the most transparent uh project where not even our political enemies have criticizes for that جی بالکل بے شک بے شک اور پاکستان میں کوئی کبھی اس طرح focus طریقے سے ہوا نہیں غریبوں کے لیے کام جو کہ ابھی ہو رہا ہے یہ تو ماننا پڑے گا آہ یہ آپ نے جو بھی فرمایا بہرحال اس پہ میرا خلح حکومت کو کام تو بہت کرنا پڑے گا کیونکہ senator صاحب ابھی cj صاحب نے تو آپ نے جو بھی example دیئے comparison دیا اسی comparison کو جب secretary health نے comparison دیا تو کافی cj صاحب آہ نالا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ authorities جو ہیں وہ بجائے کام کرنے کے وہ سو رہی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ disaster خود ہی ختم ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ کچھ communication gap لگتا ہے اس میں آہ cj صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کیونکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حکومت سو رہی ہے بہت 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 چکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک پس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ ایک اور ٹیم ہوگی جو پرائی منسٹر نے اپنے آنے والے دنوں کی policy پر بات کیے اس پر ہم discussion کریں گے ہمارے ساتھ سندھ کے minister ہوں گے اور یہاں اسلامباد سے representative ہوں گے اور پرائی منسٹر نے بڑی کلیر کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اب آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ جو ہے اپنا یہ جو لوک ٹاؤن ہے اس کو کام کریں گے اور انہوں نے کہا کہ کام کرنے کی وجہ وہی ہے کہ ہم نے اقتصادی صورتحال کو اتنا نہیں بگڑنے دینا کے لوگ پس چاہیاں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایس او پیز جو ہم نے بنائے ہیں چاہے بزنس کمیونٹی کے لیے چاہے عوام کے لیے جو ایس او پیز بنائے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور انہوں نے اس یہ بات اس پہرائے میں کی جب وہ بات ٹائگرز جو ہیں کرونا ٹائگرز کرونا ریلیف ٹائگرز کو اڈریس کر رہے تھے تو اب پرائیم انسٹ نے تو کہہ دیا بزنس بھی کھلے گی اور لانگ ڈاؤن بھی پارشل رہے گا اور اس پہ ایس او پیز پر عمل بھی کروائے جائے گا اور یہ بھی آپ نے سنا پروگرام کے شروع میں پہلے کہ سی جے صاحب نے آج چیف جس اف پاکستانے کافی تمبی کی حکومت کی شاید کمیونکیشن گیپ بھی کچھ ہے کیونکہ انہوں نے کہا تو کہ کچھ بھی نہیں کر رہی گورنمنٹ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی اور یہ جب ہیلت سیکرٹری نے کوشش کی ہے کہنے کی کہ جی ہم اوروں کے مقابلے میں ہمارے حالات الحمدللہ بہتر ہیں تو انہیں کہا اس کو آپ چھوڑیں یہ تو لگ رہا ہے ایک ڈیزاسٹر کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں بہرحال اب ہم ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں اسلامباد سے ہوں گی قول شعزیب صاحبہ اور کراچی سے ہوں گی شیلہ رضا صاحبہ اور دونوں اپنی امنی جگہ پارٹیز کو ریپریزینٹ کریں گی اور حکومتوں کو اور ساتھ ناظرین اتھر چاولہ صاحبیں کنوینر ہیں آل پاکستان ریسٹورنٹ اسوسییشن کے بہت شکریہ چاولہ صاحب اور ڈاکٹر نگت شاہ صاحبہ ناظرین کنسلٹنٹ آگخان ہاسپیٹل میں تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ جو دو ایلیمنٹس اور ہیں ایک طرف بزنس اور دوسری طرف میڈیکل جو ایک کمپلس ورک کے لوگ ڈاؤن رہے بھی تو وہ کس طریقے سے بات آگے بڑھے گی ڈاکٹر صاحب پہلے میں چاہوں گی آپ سے ذرا پوچھیں کہ اب جو پرائیمنٹس صاحب نے کہا کہ ہم اس کو دھیرے دھیرے کھولیں گے جو لوگ ڈاؤن ہے اور چیف جس صاحب نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ کوئی تماشا ہے کوئی کسی چیز پر عمل ہی نہیں کرا جو ایس او پی ایس او پی ہے نہ مساجد میں عمل ہو رہے نہ سڑکوں پہ نہ دکانوں میں تو آپ بہی سی ڈاکٹر کے کیسے دیکھ رہے ہیں سیچویشن دیکھیں سیچویشن پہلے تو نسیم زہرہ آپ کے پروگرام میں آپ کے پروگرام بہت بیلنس ہوتے ہیں اور سینسیشنلائزیشن نہیں ہوتی جس کی کہ ہمیں اس وقت بلکل ضرورت نہیں ہے سو آہ تھینکیو فور ٹیکنگ بھی میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارا ڈیٹا جس طرف جا رہا ہے کہ اب ایک ایک دن میں ہمارے ایک ایک ہزار کیسز بڑھ رہے ہیں آلموس ایک ایک ہزار تو اسے آپ اید تک لگا لیں اگر ایک ہزار روز کا ہوگا اور پچیس دن اور ہیں آلموس اید میں آہ تو ہم لوگ آلموس ففٹی تھاؤزن کے قریب ہوں گے اور دیٹس بھی اسی طرح سے آپ لگا لیں اور یہ آہ پرائم منسٹر صاحب ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ کب تک آہ ایک 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 میں نہیں ہوں لیکن وارڈ لائک سیچویشن میں آپ وارڈ لائک آلٹرنیٹیوز نکالنا ہوگا آپ کو ایکانومی کی آپ کو آرمی کو یا کسی کو ڈیپلائے کرنا ہوگا کہ لوگوں کو کھانا پہنچائے گلہ پہنچائے کچھ بھی کرے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کے آئی سی او کیا کیا حالت ہے ہم اتنے سے نمبر پہ ہمارے ہاسپٹلز اگزاوسٹ ہو گئے ہیں یہ کل سے چل رہا ہے آپ لوگ بھی میڈیا پہ بتا رہے ہیں تین پرسنٹ جو ہمارا کم ہے تھوڑا بہت وہ میڈیا کی وجہ سے بھی ہے بیکوز آپ لوگ اتنی اویرنس دے رہے ہیں ہر تھوڑی دیر میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے پریونشنز سوشل ڈسٹنسنگ یہ وہ تو اس میں آپ لوگ کا بھی بڑا کریڈٹ ہے اور دوسری بات میں بہت اہم یہ کروں گی کہ جو لوگ ڈاؤن جا رہا ہے جس طرف which is very unfortunate کہ وہ جا رہا ہے جیسے لیڈی ریڈنگ hospital بند ہو گیا ہے وہاں اتنے doctors positive آ گئے جیسے ہم نے سنا ہے کہ ایک میڈیا house اس میں تیس لوگ positive ہو گئے وہ بند ہونے جا رہے تو یہ lockdown of essential services ہمارے اپنے میں لاہور میں ہوا ہے جی ہم نے بند کی آج main office contingency plan ہونا چاہیے نا کہ اگر doctors positive ہونے لگے ہیں nurses positive ہونے لگی ہیں تو آپ اپنے final years کو لے آئیں کوئی fifteen thousand final years کی registration وہاں رکھی ہوئی ہے جو بی ایم ڈی سی اور بی ایم سی کا گھپلا ہوا تھا آپ کو فور فرنٹ پہ لانا پڑیں گے نا warriors اب retired لوگ لے آئیں جیسے انگلنڈ نے کیا آپ کو کوئی professionals لانے پڑیں گے نا جو prime minister کا idea ہے tiger force وحیرا بہت اچھا idea ہے لیکن وہ operation theta تو نہیں سنبھالیں گے نا وہ نہیں سنبھالیں گے ہمارے icu's جی سنبھالے گا اگر ہم سب کل بیمار پڑھتے ہیں تو کیا contingency plan ہے war میں تو سب سے پہلے پلان بی کیا ہے آپ کا آپ ڈاکٹرز کو اتنا جلدی جلدی جو قربانی بہت آپ بہت اہم باتیں کر رہی ہیں ڈاکٹرز ڈبلنگ ہو رہی ہے جی اور ایک ڈاکٹر جو کل وفات پا گئے وہ بھی بہت tragic ہے جو خبر آ رہی ہے کہ وہ he was looking for ان کو ضرورت ہی وینٹی لیٹر کی اور وینٹی لیٹر نہیں پائے دو ہسپتال سے گزرے اور جی ان کا انتخال ہو گیا تو میں اثر چاولہ صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اور آپ اس وقت اکٹھے ہیں پینل پہ تو آپ لوگوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں اپنی جگہ آپ بھی درست کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے یہی بات ہے اس کی اکاسی پرائم منسٹر کی statement جو وہ آج انہوں نے دی وہ کرتی لیکن آپ جب سنتے ہیں ڈاکٹر نگت شاہ جسے لوگوں کی بات تو جو کہ پاکستان کے متعدد ڈاکٹرز ہی کرے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس پہ چاولہ صاحب کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی اس سے تو کوئی انکار ہے نہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ جب وار ہوتی ہے تو وار میں کلی پلانس بنتے ہیں اور وار فوٹنگ پر ڈیفرنٹ کام کیے جاتے ہیں کبھی بھی وار میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی اینگل سے ایک ہی طرف ایک ہی سٹرائٹیجی بنا کے چلیں میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ہر اینگل سے دیکھیں آپ کبھی یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کو تو زندہ بچا لیا مرنے سے لیکن چار مر گئے اسی طرح آپ کو لیٹرل ڈیمیج کو بھی خیال رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے بزنس جب یہ ایک چیز ہو رہی ہے اور یہ بڑی سینسیٹیف سی چیز ہے تو اس میں بلکہ ڈاکٹر صاحبہ نے صحیح فرمایا ہمیں جو ہے ایک ہولیسٹک جو ہے وہ کسی ان کی ایک اپروچ پہ چلنا پڑے گا ہم ہم کسی سنگل اپروچ سٹیٹ پہ نہیں چل سکتے جہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کووڈ نائیٹین اور یہ کرونا کی کیسز نہ بڑھیں وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک نازک صورتحال ایک نازک ملک ہے جہاں پہ جو ہے وہ ہم آشی بہران کا بھی جو ہے وہ اگر وہ آجائے تو ہم مرداش نہیں کر پائیں گے یہ نہ ہو کہ اسمان سے گرہ اور خجور میں اٹھا آج میں ہم ایک پرابلم سے نمٹیں اور کل ہم دوسرے پرابلم میں نمٹیں چلے جائیں تو ہمیں آہستہ آہستہ کر کے ایسو پیس کو ساتھ رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹنسے کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں ساتھ کرنا بڑھیں گی جہاں ہمیں کام آہستہ تو آپ کے آپ کے دونوں چیزیں ساتھ لے کہ چلی ہم بریک لیتے ہیں چاہتے ہیں سب بریک کے بعد واپس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ کراچی میں کچھ دیر پہلے یہ بھی خبر آئی کہ سٹرائک پہ جائیں گے تاجران تو سٹے وید آس اس پہ بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ گیس انسٹوڈیو میں کول شہزیب صاحبہ بھی ہیں پارلیمنٹری سیکٹری ہیں پلاننگ اور صرف اس پہ کومنٹ کریں شکریہ شہزیب صاحب آپ سن رہی ہیں گفتگو اور بات ہم کر رہے ہیں کہ آگے اس کو لے کے کیسے چل رہے ہیں کوویڈ آہ نائنٹین کا جو اس وقت ایفرٹ اس کو ختم کرنے کا روکنے کا ختم کیا کرنے کا روکنے کا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ظاہر ایک ٹینشن ہے دو چیزیں کرنے کی ہیں ایک طرف اس کا جو پھیلاو ہے اس کو روکنا اور تیزی سے بڑھا ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ بیک اپ پلان کیا بنایا ہوا ہے انہوں نے جو ڈاکٹرز کا جو بڑھتا ہوا ایک نمبر ہے تعداد ہے جن کو کوویڈ آہ نائنٹین ہو رہا ہے یا جو اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز کے ایک دو ایک دو ڈاکٹرز نرسز تو کم ہیں لاکت شکر ہے لیکن پھر بھی تو یہ بیک اپ پلان کی بات بڑی اہم انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو فائنل فائنل لئے کے سٹوڈنٹ سے ان کو لانا چاہیے ہمیں انٹو دفری تھوڑا سا بتائیں اس پر کوئی تھنکنگ ہوئی ہے جی بسم اللہ مانے بیم سینکیو ویری مچ نسیم میں نے دونوں آنوریبل گیس کی بات سنی میں ان سے تفاق کرتی ہوں دیکھیں بات ساری یہ کہ جس وقت حکومت میں سٹرائٹیجی بنانی ہوتی ہے تو اس کا رول جیسے ایک فادر یا مدر کا ہوتا ہے فیملی میں اس نے سب بچوں کی بات سن کے سب کے انٹرسٹ کو وچ کر کے ایک پالیسی دیکھنی دینی ہوتی ہے لیکن اس وقت کوئی کنکریٹ یا کوئی فکس ہمارے پاس فریم ورک اس کرونا کو لے کر کے ہے نہیں کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایسی چویشن ہے پوری دنیا اس کا شکار ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ڈاک ڈاون جن ممالک نے بڑا سٹرکلی کیا انکلوڈنگ وہان چائنہ نے لیکن جیسے انہوں نے اپلیفٹ کیا اس کے فوراں بعد کیسز دوبارہ ریپورٹ ہونے شروع ہو گئے اور چائنہ کی 3.3 ٹریلین کی ایکانومی کے ریزارفز وہ رکھتا ہے اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اب ہم دو سال تک اٹھ نہیں سکتے ہیں اتنا ہمارا برحال ہو گئے مائنس 6.5 کی گروت ریٹ پر چلے گئے بہت سارے ڈیولپٹ کنٹریز جو نمبر ون کنٹریز کہلاتے تھے انکلوڈنگ امریکہ ہے اٹلی ہے جن کے آپ کو وہ یاد ہوگا کہ ہیلتھ کی جن کی ایک میت بنی نہیں تھی کہ یہ دنیا کا بیسٹ ہیلتھ کا سسٹم ان کے پاس ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہوتے رہے ایون آپ یوکے سے اگر خبریں دیکھیں تو کم از کم نو پاکستانی ڈاکٹرز جو یوکے میں کام کر رہے تھے ان کی وہاں سے ہمیں ڈیولپٹ کی بھی ریپورٹ آئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی انفیکٹڈ ہونے کی تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس کا کوئی کنفرم یا کوئی ایبسلوٹ ہمارے پاس سلوشن اب بھی تک پورے دنیا کے پاس نہیں ہے دو سو سے اوپر ممالک اس کو ڈیفرنٹ سٹرٹیجی سے انکونٹر کر رہے ہیں لیکن جس طرح ڈاکٹرز جو کہہ رہی ہوں اور آپ نے جس بات پہ کہا ہے زور دیا ہے اس کے اوپر پوری بارتیت ہو رہی ہے سٹرٹیجی بن رہی ہے ان سی او سی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں سپیشلسٹ آ کے بیٹھتے ہیں اور جو وائرل ڈیزیزز کے ایکسپرٹ ہیں پلس آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ریسرچ اس پہ کافی سٹارٹ ہوئی ہے موسٹ لائٹلی کہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحبہ کو بہتر بتا ہوگا بہت سارے ممالک نے اس کی ویکسین بنا لی ہوئی ہے جو اب ٹرائلز چل رہے ہیں اور ہوپفولی اس وہ جیسے ہی ویکسین ہمیں اویلیبل ہو جائے گی تو فائدہ بھی ہوگا لیکن 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 شوزر صاحبہ اس میں کہ وہ تو ڈاکٹر صاحبہ نوز بیٹھر کہ وہ تو سال لگ سکتے ہیں وہ تو فوری فوری طور پر نہیں ہوگا لیکن میرا خیال ہے بڑی سپیسیفک بات ایک سپیسیفک بات جو کی ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹر صاحبہ کی سپیسیفک سوال تھا کہ بیک اپ پلان بڑا سپیسیفک سوال ہے بیک اپ پلان کے میڈیکل جو پریکٹیشنز ہیں وہ موجود ہوں اس صورت میں کہ یہ جو خدا نہ خواستہ بڑھ آئے نمبر جن کو کووڈ ہو گیا نظیم آپ نے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو ابھی تک ڈیزیز میں ابھی ہمیں جو اپروچ لے رہے ہیں نا وہ پریونٹیو لے رہے ہیں کیوریٹیو کیونکہ ہے نہیں تو پریونٹیو میں صرف اس وقت یہ ہی ہے کہ بیک اپ کے لیے ایکسٹرا جو ٹریننگز کا بھی نکات کیا گیا چائنہ سے سپیشلسٹ آئے تھے مختلف ٹیکنیشنز آئے تھے اور اسی پہ ہی اب مزید انحصار کیا جا رہا ہے کہ بیک اپ ایسے بنا جائے پلس ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن کے ان کی پی پی ایز کے لیے پنجاب نے جیسے ایک عرب کا فنڈ بھی ٹرانسفر کر دیا اور انڈی ایم اے کی ذمہ داری اب یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ ڈائریکٹ سپلائز پہنچائیں ہسکٹلز میں جتنا پریونٹیو پہ ہم رہیں گے جب تک کیوریٹیو نہیں ہو سکتی اپروچ اتنا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ جو چاولہ صاحب نے بات کی مہیشت ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے کیونکہ یون نے ہی ساتھ میں پریڈکشن کیے کہ پچیس کروڑ لوگ کہت سے مر سکتے ہیں جو کرونا سے ایفیکٹڈ نہیں ہے اور اس کی میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں ہماری آنکھیں کیونکہ بند رہتی ہے نورمال حالات میں کہ اگر کہت سالی یا یہ فوڈز یا اس کا ایشو بن گیا لوگوں کی ایکانومی کا تو جو ہمارے تھر میں ہو رہا ہے پچھلے کتنے سالوں سے وہاں پہ ہر وقت ڈیتس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ہم روٹین نائف میں بزی ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے بالکل اس پہ آنکھیں بند کی لیے تو پھر خدا نہ خاصتہ اگر ایک سائٹ سے ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام دوسری طرف سے تکلیف میں اور وہی شرعہ اموات اس کی پھر بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے جو پریڈکشنز آ رہی ہیں اس لیے وزیراعظم صاحب جو سٹراتیجی لے کے جا رہے ہیں وہ ملٹی ٹرانگ سٹراتیجی ہے جس میں ہر طرح سے دیکھا جا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری عوام کے اوپر آتی ہے کہ ایس او پیس جو ڈاکٹرز اور جو حکومت بتاتی یا ایشو کرتی ہے اس کو فالو کیا جائے وہاں پہ پھر ہم ہمارا بطور قوم ہے غیر ذمہ دارانہ جو روئی ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جیسے مساجد کے اس میں معاملے میں بھی آپ نے دیکھا علماء کرام نے بہت انسسٹ کیا ان کی کنسلٹیشن ہوئی ریٹن موعدے ہوئے ہیں لیکن عوام ابھی بھی وہاں میں ریپورٹس آ رہی ہیں مختلف جگہوں پہ تو بہت اچھا فالو ہو رہا ہے لیکن آج چیف جسٹس آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی کلیرلی کا ناظرین انہوں نے کہا نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ جو ایسو پی ہیں نائنٹی پرسنٹ مساجد میں یہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو کوٹ کر کے کہہ رہی ان کی آپزیویشن تھی نائنٹی پرسنٹ میں فالو نہیں ہو رہا ایسو پی ٹاکس صاحب ازرہ آپ یہ بتائیے گا کہ سندھ گورنمنٹ جہاں پر سک بیٹھی ہیں سندھ گورنمنٹ کا ابھی چاولہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ سندھ گورنمنٹ ایک تناؤ چل رہا ہے بزنس کمیونٹی کے درمیان اور ان کے درمیان اور ابھی کسی سٹرائک کی بھی خبر آئی ہے کچھ تیر پہلے تو جو سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے چل رہی ہے آپ اس پر کیا کہیں گی looking at it medically plus جو دوسرا پہلو ہے اقتصادی پہلو میں سوری نسیم میں سندھ گورنمنٹ کی representative نہیں ہوں میں تھوڑا سا address کروں گی لیکن میں نہیں i know that i know that i meant کہ آپ وہاں ہیں تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں میری آپ بات سن لے نا میرا concern میرا concern سن لے نا آپ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابھی تک numbers اتنے نہیں ہیں اور ہم italy کے اور US اور UK کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں ہماری region میں پورے ہم سب سے اس وقت worse جا رہے ہیں unfortunately آپ سری لنکا کا دیکھیں سری لنکا کا data جو ہے آج ان کے hardly آج تک جو ان کے cases ہوئے ہیں 721 اور اس میں 8 deaths ہیں صرف 8 اور بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں ہم سے آدھا مطلب ہمارے جتنا ملک ہے اور ہمارے جیسے economy ہے 10,000 لوگ اس کے affected ہیں اور اس میں 182 expires ہیں اور اگر آپ انڈیا کا بھی دیکھیں گے نا تو ان کا per million population پہ ہم لوگ ان سے زیادہ ہیں مطلب ان کے numbers آپ کو زیادہ لگیں گے لیکن ویسے کیونکہ ہماری population ان سے کم ہے تو ہم لوگ زیادہ positive بھی ہیں اور یہ تو confirm positive ہے نا بہت سارے ایسے positive ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے اور میڈم نے بہت اچھی بات کی کہ ہم prevention پہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلا prevention کا rule جو ہے وہ lockdown ہے اور اگر ہم نے strict lockdown کیا ہوتا تو ہمارا ویٹنام کی طرح two forty three cases no deaths مطلب ہمارے countries جو ہیں بہت high risk پہ نہیں ہیں unfortunately ہماری جو misguided planning ہے یا ہماری جو orientation اس وقت ادھر ادھر ہے confusion کا شکار ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی population کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ہم اپنے ڈاکٹرز کو نرسز کو ہر چیز کو lady reading hospital بند ہو گیا کل خدا نہ خواستہ یہاں civil یا کوئی ایسا hospital بڑے بند ہونا شروع ہو گئے تو یہ lockdown ہو رہا ہے this is what is paining me a lot کہ ہم کونسا lockdown کر رہے ہیں ہم میڈیا کو lockdown کریں کہ جو essential services ہیں اور اس میں تیس تیس چالیس چالیس لوگ positive ہونے لگے ہیں this is my concern so sin government ہو یا پنجاب government ہو یا جو بھی government ہو ان سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے ان کو ساتھ بیٹھ کے اور یہ بتانا چاہیے جو میڈم کہہ رہی تھی کہ تھر میں اتی امبات ہو رہی ہیں غربت ہے یہ ہے تو economy کا تو پہلے ہی برا حال ہے نا ہم تو economy سے کب سے لڑ رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم غربت کے شکار بلک ہیں تو اس پہ اور burden تو کرونا کا تو آپ نہ ڈالے نا سری لنکا نہیں ڈال رہی ہے غریب ملک ہے priority set کی ہوئی ہیں بنگلہ دیش نہیں ڈال رہی ہے غریب ملک ہے ہم ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں بار بار US UK اور ان سے کیوں اپنے numbers ملا رہے ہیں ہمیں ان سے نہیں ان کے health system جتنے اچھے تھے ان کا unfortunately یہ حال ہو گیا لیکن ہمارا جو بھی health system ہے وہ اس numbers پہ ختم ہے اسے double triple numbers ہوئے تو اللہ ہی بچائے گا ہمیں پھر